اسلام علیکم بھرنٹس میں ہوں نزاکت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں آل ارمن بھائی نزاکت مغل ہے تو فرنڈز آج ہم جس ٹاوک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس ہم ایک روٹر کو دوسری روٹر کے ساتھ کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس روٹر ہے جی ٹینڈا کا روٹر ہے اس کا مارڈل نمبر ہے وائللس آن 300 تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے وائللس کے درو ایک روٹر سے دوسری روٹر کی طرف کنیکٹ کر سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائلنی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پرائز کر لیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو فرنڈز ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے روٹر کو آن کر لینا اور روٹر کو آن کرنے کے بعد آپ نے نا وائی فائی کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر لینا ہے یہ میں یہ دیکھ لیں دو سروسیز آ رہی ہیں آپ کو یہ ایک میرے پاس ہے ٹینڈا کا اور ایک دوسرا ہے نزاکت والا تو میں ٹینڈا والے کو نزاکت کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں ٹینڈا روٹر کو کنیکٹ کروں گا یہاں پہ ایسے یہ وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے تو ایسے شو ہو جائے گا آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا یوزر نیم پاسورڈ آپ نے کچھ بھی نہیں دینا نیچے چلے جانا آپ نے دینا وائی لیس سیٹنگ وائی لیس سیٹنگ بھی اس پر نام دینا آپ نے اس کا جو بھی آپ نے نام رکھنا ہے وہ آپ نام رکھ لیں اس کا اس کے بعد نیچے آپ پاسورڈ رکھ لیں اس کا پاسورڈ شے رکھ لیا ہم نے تو اس کو کر دینا آپ نے سمپلی اوکی ایک اور سیٹنگ سوری یہ اوپر سے آپ نے ڈائنیمک آئی پی کرنا ڈائنیمک آئی پی پہ کلک کرنا ڈیک ہے اوکی یہ ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس شو ہو گیا جی ٹینڈ آگا روٹا ٹھیک ہے یہ بھی ری سٹارٹ ہو رہا ہے یہ دیکھ لیں یہ اوپر نزاکت نام لکھا شو ہو گیا آپ نے یہاں پہ اس کا لگانا ہے پاسورڈ میں نے آر ایڈی پاسورڈ لگایا ہوا ہے تو آپ نے اس کو لگانا ہے سمپلی پاسورڈ لگا کے کنیکٹ اس کے ساتھ کرنا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا کروم براؤزر یا آپ کے پاس جو بھی براؤزر ہے میرے پاس یہ سفاری براؤزر ہے اس کو میں اوپن کرنا ہے اس کا آئی پی اڈریس کے ہے 192.168.0.1 اس کو اگر آپ نے گو کر دینا ہے یہ آپ کے پاس اس طرح کی کوئی سیٹنگ آ جائے گی ٹھیک ہے آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ تین ڈارٹ جو بنے یہاں پہ جانا ہے اور یہاں سے آپ نے وائرلیس ریپیٹنگ یہ فور نپ فائف نمبر پہ آپ کو شور ہے وائرلیس ریپیٹنگ پہ جانا ہے آپ نے اور یہاں پہ یہ سیکنڈ نمبر والا جو و آئی ایس پی اس پہ کلک کرنا ہے آپ نے اور نیچے یہ دیکھیں سرچ کر رہا ہے جو وائی فائی کے سگنل ہیں ہم نے کس کے ساتھ کنیکٹ کرنا تھا ہم نے کرنا تھا نزاکت ہوم کے ساتھ ہم اس پہ پریس کریں گے اور جو اس کا پاسورڈ ہے وہاں پاسورڈ دیں گے اس کو یہ پاسورڈ آپ نے لکھ دیا تو سمپلی آپ نے پھر کیا کرنا ہے اس کو دن کر دینا ہے اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اوکی کر دینا ہے یہ ریبوٹ ہو رہا ہے ریبوٹ ہوتے ساتھ ہی ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ دوسرے روٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا یہ ریبوٹ ہو رہا ہے اتنی دیر ہم اس کو کرتے ہیں اسی روٹر کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں یہ کنیکٹ ہو گیا اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک منٹ لگے گا تقریبا اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہوئے پریشان نہیں ہونا ہو جائے تھا کنیکٹ یہ ری سٹارٹ ہوئے اب بھی کنیکٹ ہو جائے گئے ہم اس کو کنیکٹ کر رہے تھے کنیکٹ ہو رہا ہے یہ کنیکٹ ہو گیا اب بھی آپ نے دیکھنا کہ ہاں کہ اس کے ساتھ ہو گیا کہ نہیں ہوا جب یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کا ای پی چینج ہو جاتا ہے کیونکہ میرے پاس جو ہے نا وہ دوسرا روٹر ہے اس کا ای پی بھی سیم ہی ہے تو اس وجہ سے یہ اس کا ای پی چینج ہو کہ یہ ہو جاتا ہے 2.1 اب بھی یہ سیٹنگ اوپن ہوگی کیا ایشو ہوا رہا ہے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دوسرے روٹر کی سیٹنگ اوپن ہو گیا ہے مطلب کے کنیکٹ ہو گیا ہے لیکن آپ نے اس روٹر کی سیٹنگ کھولنے کے لیے آپ نے یہ والا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ چینج ہو کے کیا ہو گیا ہے 192.168.1.1 یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں وائلس پیٹنگ میں جائیں گے تو کس کے ساتھ ہو گیا ہے نزاکت ہو ایسے آپ کسی بھی روٹر کو کنیکٹ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نیکسٹ ویڈیو ہمیں ملتے ہیں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ